ناظرین آدھ آپ ویلکم ٹو این این ٹویٹی فور نیوز پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اول انگریزی میڈیم میں راست داخلے جاری ہے جبکہ جماعت ششم ہفتم اور ہشتم میں اقلیتی طلبہ کے مقلوع نشستوں پر بھی مفت آن لائن درخواست ہیں اٹھارہ جنوری تا چھ فروری تک ویب سائی ٹیمریز تلنگانہ ڈاٹ سی جی جی ڈاٹ جی وی او یا متعلقہ پرینسپلز و آر ایل سی دفتر پر داخل کر سکتے ہیں محمد عبدالبصیر آر ایل سی ٹیمریز نظام آباد نے آج اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ حکومت تلنگانہ نے اقلیتی طلبہ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ٹیمریز کا خیام عمل میں لائیا جہاں پر مفت خیام اتام اور میاری تعلیم فراہم کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ٹیمریز کے اسکولز میں پانچوی جماعت میں اقلیتی طلبہ کو پہلے آؤ پہلے پاؤؤ کی بنیاد پر داخلے دیے جائیں گے جبکہ غیر اقلیتی طلبہ بی سی ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کو لکیڈرہ کے ذریعے انتخاب عمل میں آئے گا ششم ہفتم ہشتم میں صرف اقلیتی طلبہ کی مخلوع نشستوں پر راست پہل کی بنیاد پر داخلہ حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ زلان نظام آباد میں ٹیمریز کے لڑکوں کے لیے نو اسکولز اور کالیجز اور لڑکیوں کے لیے آنٹ اسکولز اور کالیجز کا خیام عمل میں لائیا گیا ہے انٹرمیڈیٹ سال اول دوہدار چوبیس پچیس کے لیے ایم پی سی بی پی سی سی ایچ ای سی وہ وکیشنل کورسز ایم ایل ٹی ایٹی ایم ایل ٹی اور ایم پی ایج ڈبلیو میں راست داخلے ایس ایس سی مارچ دوہدار چوبیس کے نشانہ جی پی اے کی بنیاد پر دیے جائیں گے جبکہ تلنگانہ اخلیتی اقامتی جونئر کالیج بوائز ناغرام نظامباد کو سنٹر آف ایکسیلنس سی او ای کا درجہ دیا گیا اس کے لیے تحریری امتیان پچیس فروری کو منقد کیا جائے گا بعد ازاں اسکولز کی جماعتوں میں داخلے کی کاروائی چوبیس اپریل تا تیس اپریل تک اصنات کی جانچ اور خطیت دی جائے گی انٹرمیڈیٹ کے داخلے ایس ایس سی نتائج کے بعد عارضی طور پر مئی تا دس مئی تک مکمل کیا جائے گا داخلے کے خواہش مند امیدوار درخواست کے ساتھ پچھلی جماعت کا بونا فائٹ سرٹیفیکٹ آدھار کارڈ اور فوٹو منسلک کریں ان کے والدین کی آمدنی شہری علاقے کے لیے دو لاکھ اور دہی علاقے کے لیے دیڑھ لاکھ روپیہ ہونا لازمی ہے ان اداروں میں میاری تعلیم کے ساتھ مصابقتی امتیانات کی مفت کوچنگ فراہم کی جاتی ہے اخامتی طرز تعلیم میں طلبہ کی مکمل نشونما اردو دبان اول دوام عربی کلاسز اور سپورٹس کی بہترین سہولت دستیاب ہے اولیاء طلبہ اور دانشوران ملت سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس سنہری موقع سے استفادہ کرتے ہوئے عوام کی رہنمائی فرمائے مزید تفصیلات کے لیے مطالقہ پرنسپلز یا فون نمبر پر رب پیدا کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم تلنگارہ اخلیتی اخامتی تعلیمی دارجہ سوسائٹی ٹیمریز کے سگریٹری محترمہ آئیشہ مسرت خانم صاحبہ نے تعلیمی ساتھ دوہزار چوبیس اور پچیس کے داخلے کے لیے اعلامیاں جاری کیا ہے جس کے مطابق رہست بھر کے دو سو چاری سکولز اور کالیجز میں جماعت پنجم اور انٹرمینیٹ سال اول میں راست داخلے کے لیے مفت آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ چھے فبروری مخرر کی ہے ٹیمریز کے ویب سائٹ ٹیمریز تلنگانہ.cgg.gov یا مطالقہ پنیس پاس یا ڈی ایم ڈی بلو آفیس یا آرین سی آفیس پر فارم داخل کیے جا سکتے ہیں ٹیمریز کے ان اداروں میں جماعت پنجم فٹ میں پہلے آو پہلے پاؤ کی بنیاد پر اخلیتی طلبہ کو داخلے دیے جائیں گے جبکہ غیر اخلیتی طلبہ کو لکیڈ را کے ذریعے انتخاب عمل میں لائے جائے گا علامہ عظیم جماعت ششوں سیکس سیونٹ اور یا ایت کی مخلوع نشستوں کے لیے راست داخلے دیے جائیں گے ظلہ نظام آباد میں لڑکوں کے لیے ٹیمریز کے نو اسکولس و کالیجز اور لڑکیوں کے لیے آنٹ اسکولس و کالیجز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے انٹرمیڈئٹ سالے اول میں ایم پی سی بے پی سی ہیچی سی سی ای سی اور اکیشنل کورس ایس لڑکوں کے لیے ہیٹی ایمیلٹی اور لڑکیوں کے لیے ایمیلٹی اور ایم پی ہیچڈی بیلیو کورس ایس کی تعلیم فراہم کی جاتی ہے جبکہ اخلیتی اخامتی جنئر کالیج ناغرام کو سی او ای کا درجہ دیا گیا ہے یہاں پر انٹر میڈیٹ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مسابقتی امتیان کی تعلیم ایم سیٹ نیڈ اور آئی ایڈی کی کوچنگ فراہم کی جائے گی اس موقع پر ہم اولیاء طلبہ اور دانشواران مللس سے اپیر کرتے ہیں کہ حکومت کی سسکیم سے بھرفور استفادہ کرے مستحق اور ہونیار طلبہ کی بروقت رہنمائی فرمائے